رائیپور میں ایک شخص پندر سال سے معاوضے کے لیے ائرپورٹ اتھارٹی اور کلیکٹریٹ کے چکر کاٹ رہا ہے آدیش کے بعد بھی اسے معاوضہ نہیں ملا ہے مامرہ ائرپورٹ کے نزدیک صرف تو اس کی زمین کے پیڑ کاٹنے گا ہے رائیپور ائرپورٹ سے لگا یہ ہے بنرسی گاؤں کا علاقہ یہ علاقہ اپروچ پاتھ میں آتا ہے اپروچ پاتھ میں نرمان کی سخت منائی ہے کیونکہ نرمان واہنوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کے لیے خطرہ ہے جب ائرپورٹ کا وستار ہوا تو اس زمین پر کافی پیڑ تھے جنہیں کٹوا دیا گیا یہیں تھی برجو رام اوگری کی بھی زمین جس پر کھڑے 24 پھلدار پیڑ ائرپورٹ اتھارٹی نے 1997 میں کٹوا دیے لیکن پیڑوں کا معاوضہ اب تک نہیں ملا ابھی تو سر جمین کا سلسلہ ہے اس کا بھی نوٹیس نہیں آیا اور جو 1997 میں اپنا جو پھلدار پیڑ ہے ہاں جامون ٹوٹل چوبیس پیڑ جو بھارش بھار دوارہ کٹا گیا تو ابھی تک نہ یہ موت ابھی تک پرابط میں ہوا ہے تو کلیکٹر کمیشنر ایش ڈی ایم میں سبھی جگہ پرکرن لنگیتا ہے تو جب بھی جائنگ اچھار پیسی ملتا ہے اس کا سنوائی نہیں ہوتا ہے اور دونوں پکچ کو پیسی بھولاتے ہیں اس ڈی ایم میں تو ایک ہی پکچ اپن جو کسان ہے جاتے ائرپورٹ آتی ایک بھی پیسی اٹین لے کی پرشاسن نے ائرپورٹ اتھارٹی کو پیڑ کاٹنے کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ اتھارٹی بیرجو کو معاوضہ دے لیکن پندرہ سال بعد بھی بیرجو معاوضے سے محروم ہے زلہ پرشاسن میں کئی بار سنوائی بھی ہوئی جس میں ایک بار بھی اتھارٹی کی طرف سے کوئی نہیں پہنچا اتھارٹی کو کئی بار نوٹس بھیجے گئے جن کا جواب نہیں آیا حد تو تب ہو گئی جب ائرپورٹ آتھارٹی نے پھر سے بیرجو کو پیڑ کاٹنے کا نوٹس تھما دیا اس بارے میں جب ہم نے ائرپورٹ کے کنٹرولر سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ایڈمنسٹریشن یعنی کلیکٹر سے بات کی جائے انہوں نے اپنا پاکش کیمرے کے سامنے رکھنے سے صاف طور سے منا کر دیا شکایت کلیکٹر کے جندرشن کارکرم میں پہنچی تو انہوں نے جانچ کا بھروسہ دلائیا ہے پہلی بار میرے سمکشی آویدن شکاہ آئی ہے آویدک کی دورہ اور اس میں میں نے مول پاکرن پورا نکالنے کے ندیج اینے بھار اس کا اولوکن کے لیے پرابت کرنے کے ندیج دیئے ہیں اور اس کا پریکشن کر کے ہم جواب دے پائے گی پندرہ سال پہلے برجو کے بچے اپنے پتا کو معافضے کے لیے بھٹکتے دیکھتے تھے ان پندرہ سال میں بیٹے جوان ہو گئے اور اب پتا کی پریشانی میں وہ ساتھ کھڑے ہیں روپیش گپتہ سہارا سمیں رائیپور